بسم اللہ الرحمن الرحیم جیل سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم کر رہے ہیں میت ڈی ون اور ہمارا ٹاپک ہے ایریا اور شیڈڈ پارٹس اور اس میں ایکسرسائز ایٹ بی کے کوشن نمبر ٹو میں نے آج چوز کیا ہے اور اس کا پارٹ بی اور سی سورپ کریں گے انڈرسٹینڈ کریں گے بی پارٹ اور بی پارٹ کی میں نے یہاں ڈیاگرام ڈراؤ کی ہے اب ڈیاگرام یہ ڈیفرنٹ ہے جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کی تھی وہ ٹیپیزیم تھی اور اس ڈیاگرام کو دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی ڈیاگرام ہے اب آپ سٹوڈنٹ سوچ رہے ہوں گے کہ سر بار بار ڈیاگرام پہ بہت فوکس کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے سٹوڈنٹ کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ڈیاگرام کونسی ہے اور ڈیاگرام کی ڈائیمنشن کیا دی ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ڈیاگرام تو یہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ٹائنگل ہے اور ایک یہ ایرو کے ساتھ ڈائیمنشن دی ہوئی ہے 24 سینٹی میٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمیں ٹائنگل دی ہوئی ہے اس کی یہ ہائٹ ہے 24 سینٹی میٹر اور اس ڈیاگرام میں یہ نیچے جو بیس نظر آ رہی ہے اس کی ڈائیمنشن 18 سینٹی میٹر ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بعد اس ڈائیگرام میں ایک یہ ہمیں جو نظر آ رہی ہے جو انشیڈڈ پارٹ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سا پارٹ ہے Dear students اس انشیڈڈ پارٹ کو دیکھا تو اس میں ہمیں ایک یہ لائن نظر آ رہی ہے اور ایک یہ لائن نظر آ رہی ہے ان دونوں لائنوں پہ میں نے ایرو لگائے ہیں تو it means یہ دونوں لائن پہرلل ہیں پھر ایک ہمیں یہ جو لائن نظر آ رہی ہے اس کے one two three پارٹس نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو لائن نہیں ہے ج incomes میں exist Dos یوں کو سیمبل، اس پر ٹوز اس 폭ر اس ب simplement اسoke مطلب یہ ہے کہ اس لائن کے تین پارٹس ہاں اور یہ ترم ول� sabot دائمینشن پر اس کے بعد ، یہ سکس سانٹی میٹر یہ نیچے والی لائن بشارہ رہا ہے کہ اس لائن اور یہ لائن ٹوز سٹوڈنٹ آپ گوھر سے دیکھیں یہ کون سی شیپ ہے یہ ہمیں پیرلل گرام نظر آ رہی ہے تو اب اس کی ڈائیمنشن ہم چیک کرتے ہیں کہ اس سائیڈ پہ پیرلل گرام جو انشیڈڈ دی ہوئی ہے اس کی ڈائیمنشن کتنی ہوگی اب یہ لائن شو کر رہی ہے ٹونٹی فور سینٹی میٹر اس کا مطلب یہ لائن کی لیندھ بھی ٹونٹی فور سینٹی میٹر ہے اور ٹونٹی فور سینٹی میٹر کو انہوں نے تری ایکوال پارٹس پہ ڈیوائیڈ کیا ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس 8 سینٹی میٹر اس کا مطلب یہ بھی 8 سینٹی میٹر یہ بھی 8 سینٹی میٹر اور یہ پارٹ بھی 8 سینٹی میٹر اب تین پارٹ ہیں یہ 8 سینٹی میٹر سٹوڈنٹ دیکھا ہم نے اس ڈائیمنشن کو اب ہم اس کے نام لکھ لیتے ہیں کہ یہ کون کون سی ڈائیمنشن ہمیں اس میں نظر آئی ہیں اب اس میں فکر میں دو ڈائیمنشن نظر آ رہی ہے ایک پیرلل گرام نمبر ان پیرلیلوگرام اور دوسری شیپ ہمارے پاس ٹرائنگل اب سٹوڈنٹ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیرلیلگرام کا ایریا ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور ٹرائنگل کا کیا فارمولہ ہے تو پیرلیلوگرام کا فارمولہ آپ کو یاد آ رہا ہے لاسٹ ہم نے لیکچر میں سیکھ چکے ہیں پیرلیلگرام اس ایک وئی ٹو اس کو ہم ایسے لکھ لیتے ہیں پیرلیلگرام یہ سمبل بنا دیتا ہوں پیرلیلگرام ایریا آف پیرلیلگرام اس ایک وئی ٹو بیس مائٹیپلائیڈ ہائٹ یہ ہمارے پاس فارمولہ اور ساتھ یونٹ جو بھی ہوگا اگر سینٹی میٹر ہے تو سینٹی میٹر سکیئر اگر میٹر ہے تو میٹر سکیئر اگر کلومیٹر ہے تو کلومیٹر سکیئر آجائے گا سکیئر یونٹ آئے گا اس کے ساتھ ایریا کے ساتھ ایریا کسی بھی فگر کسی بھی ڈائیگرام کا ایریا ہو ایریا آف ٹرائنگل کا فارمولا آپ کو یاد آ رہا ہوا ہے ایریا آف ٹرائنگل میں بنا دیتا ہوں is equal to one by two multiplied base multiplied height اب one by two base کو ہم بی کنسیڈر کر لیتے ہیں اور height کو ایج کنسیڈر کر لیتے ہیں اور ساتھ اس کے سنٹی میٹر سکیر آ جائے گا اب اس کے بعد ہم اس کی ڈائیمنشن کرتے ہیں پہلے ہم اس کی شیڈڈ پارٹ اور انشیڈڈ پارٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کی ڈائیمنشن چیک کر لیتے ہیں اب لکھ لیتے ہیں اس میں پہلے ہم یہ جو ریکٹینگل نظر آ رہی ہے جو ڈاٹ ڈاٹ میں نے بنائے ہیں یہ شیڈڈ پارٹ ہے اور یہ جو پیرلل گرام ہے یہ انشیڈڈ پارٹ ہے فائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے ایریا آف شیڈڈ پارٹ سٹوڈنٹس اب میں اس ٹرائنگل کا ایریا فائنڈ کرنے لگا ہوں کمپلیٹ ٹرائنگل اب کمپلیٹ ٹرائنگل میں ہم کیا لکھتے ہیں ایریا آف ایریا آف ٹرائنگل اس ایکوال ٹو بیس ملٹیپلائیڈ ہائٹ اب بیس اس میں کیا نظر آ رہا ہے ایٹین سینٹی میٹر اور ہائٹ کتنی نظر آ رہی ہے ٹوئنٹی ایٹ سینٹی میٹر اب اس ایکوال ٹو بیس ایٹین سینٹی میٹر ہائٹ اب میں یونٹ ساتھ لکھ دیتا ہوں اس لیے دیکھتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو یونٹیں کیسے ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور سکیر یونٹ ویلیو کیسے آ جاتی ہے ملٹیپلائیڈ ٹوئنٹی فور اب اس کو میں ساتھ سینٹی میٹر لکھ دیتا ہوں نائن سینٹی میٹر آ گیا اب نائن کو ٹوئنٹی فور سے ملٹیپلائی کریں گے ایک تو کیرکولیٹر آپ یوز کر سکتے ہیں میانوال کر سکتے ہیں آپ مائنڈ میں کر سکتے ہیں آپ اسے ورٹیکل فور میں بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا ورٹیکل فور میں میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا نائن فورزار تھرٹی سکس تری اس میں کیر اوپر چلا جائے گا نائن ٹوزار ایٹین اور تری ٹوئنٹی وان اب ٹو سکسٹین سینٹی میٹر اب سینٹی میٹر کو سینٹی میٹر میں جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ بیس تو یہ سینٹی میٹر سکیر آ جائے گا اس کا ایریا اب ہم اس کا فائنڈ کریں گے پیرلیلوگرام کا پیرلیلوگرام میں ہمیں یہ ایٹ اور سکس ڈائیبینشن نظر آ رہی ہے تو اب ہم فائنڈ کرتے ہیں ایریا اس کو میں لکھ لیتا ہوں آنشیڈڈ آنشیڈڈ پارٹ کر دیتا ہوں ہے ہمارے پاس پیرلیلوگرام اس ایکوال ٹو بیس ملٹیپلائیڈ آئیٹ اب بیس ہمارے پاس کیا اس کی ہے سکس لکھ لیں آپ اس کو بیس بنا لیں سکس ہائٹ اس کی ایٹ سکس ایٹھ آر فورٹی ایٹ سات سینٹی میٹر دیکھا آپ نے ایریا آف ٹرائنگل ہم نے فائنڈ کیا تھا ٹو ہنڈڈ سکٹین سینٹی میٹر سکیر یہ ایریا آف ٹرائنگل تھا اس کمپلیٹ ٹرائنگل کا ایریا جس میں شیڈڈ پارٹ بھی تھا اور آنشیڈڈ پارٹ بھی تھا تو آپ جانتے ہیں سٹوڈنٹس کی اگر کمپلیٹ جو ہم نے ایریا فائنڈ کیا ہے اس میں سے اگر ہم اس آنشیڈڈ کا نکال دیں تو پھر ہمارے پاس یہ شیڈڈ ایریا کا ہمارے پاس آ جائے گا ایریا آ جائے گا اب ہم اس کا فارمولہ کرتے ہیں سالف کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایریا آف شیڈڈ پارٹ ایکوئل ٹو ٹو ہنڈر سکسٹین سینٹی میٹر سکیر مائنس فورٹی ایٹ سینٹی میٹر سکیر اس ایکوئل ٹو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ون سکسٹی ایٹ سینٹی میٹر سٹوڈنٹ یہ ہمارا آنسر ہے آپ اس کو ڈائریکٹ بھی سالف کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں پہلے لکھیں ایریا آف ٹرائنگل مائنس ایریا آف آنشیڈڈ پارٹ اس ایکوئل ٹو آپ کا ایک ہی لائن میں اگر سالف کرنا چاہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں جیسے آپ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے آپ کو ایزی لگے گا اور آپ اس کو بلکل آسانی سے سالف کر لیں گے تو امید ہے آپ کو میرے اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان طریقے سے آپ کو ڈائیگرام سے انڈرسٹینڈ کروں آفیلی آپ کو سالف اور لرن اس کوئی سالف کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی